اس زمانے میں جنگ کے وقت جو اوپر سے لباس تھا یہ پہنا جاتا تھا تاکہ تلوار اور تیروں کے حملے سے ایک حد تک محفوظ رہے تے حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار شریف کے سرانے اہلِ بیت کی طرف سے جو سب سے پہلے یزیدیوں کے خلاف تلوار اٹھائیں اور ان کے ساتھ جا کر جنگ کی وہ حضرتِ حر ہی تھیں اور حضرتِ حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہاں اوپر ایک تلوار بھی موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تلوار معزز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا میز بان محمد آمین قادری پس سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ناظرین میں موجود ہوں کربلہ مقدسہ میں اس مقدس شہر میں موجود ہوں یہاں پر آپ نے کئی ساری زیارتیں کی پچھلی دو ویڈیوز میں ابھی آپ زیارت کرنے والے ہیں ایک اور مقام پر پیچھے جو آپ کو گمبت نظر آ رہا ہے یہ گمبت ہے حضرتِ حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گمبت جلے اندر چلتے ہیں زیارت کرتے ہیں اور ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو باہر کے راستے کچھ اس طریقے کے ہیں حضرتِ حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے کے تو یہ آپ کا گمبت شریف ہے ماشاءاللہ ابھی میں اندر رینٹر ہو رہا ہوں مزار شریف کی زیارت بھی کرواؤں گا اور حضرت کون ہیں ان کا تعرف بھی آپ سے کرواؤں گا انشاءاللہ تو درگا شریف کے آگے کے حصے میں میں آیا ہوا ہوں وہاں سے جا کر کے اندر انٹری لینے پڑتی ہے اور یہاں کا بھی کافی سارا تعامیدی کام چل رہا ہے پیچھے اور ان پرانی امانتوں کو ہٹایا جا رہا ہے تو یہاں سے انٹرنس ہے ماشاءاللہ اندر چلتے ہیں ماشاءاللہ سبحاناللہ بڑائی خوبصورت دربار ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلاتا وسلام علیہ تو یہ اندر کا حصہ دیکھیں حضرت حربین یزید یہ آپ کی مزار شریف ہیں اس حصے سے دیکھیں آپ اب یہ جانتے ہیں کہ حضرت حر رضی اللہ تعالی انہو ہیں کون آپ زیارت کرتے رہیں میں آپ کو یہ بات بتاتا رہوں گا جب حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہو کو کوفیوں نے خط لکھے کہ امام آپ یہاں پر تشریف لائیں ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت لینا چاہتے ہیں تو جب وہاں پر امام تشریف لے گئے تو وہاں پر جو ہے ان لوگوں نے غداری کر دی یزیدی لشکر کے کہنے پر پھر یزیدی لشکر نے امام علی مقام پر حملہ کر دیا آپ نے بارہا واقعہ کربلا میں عبادیں سنی ہوں گی تو جب حملہ کر دیا گیا تو اس وقت یزیدی لشکر آگیا آگئی اور کہا کہ یا تو یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیں یا پھر ہمارے ساتھ آپ جنگ لڑنے کے لئے تیار ہو جائیں تو اس وقت میرے امام نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں اپنا سر تو دے سکتا ہوں لیکن ایک گنہگار فاسق فاجر کے ہاتھوں اپنا دین نہیں دے سکتا اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا اگر میں نے آج اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا اور اس سے بیعت کر لی تو اسلام کا کیا ہوگا اسلام کا ایک ایسا خلیفہ بن جائے گا جس کے پاس نہ صحیح عمل ہے اور نہ خود صحیح ہے وہ خود بگڑا ہوا تھا اور اپنے ماننے والوں کو بھی وہ اسلام سے بھٹکا سکتا تھا تو حضرت امام حسین نے اس کی بات نہیں مانی تو اس حال میں جب یزیدی لشکر جو ہے امام علی مقام کے آگے آیا تو یزیدی لشکر کے آگے امام علی مقام حضرت امام حسین تشریف لے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے یزیدیوں اے لشکر کے لوگوں میری بات سن لو کہ تم جو تلوار اٹھانے والے ہو وہ کس کے خلاف اٹھانے والے ہو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہوں یہاں پر حضرت زینب بھی ہیں میں علی کا بیٹا ہوں اے یزیدوں یاد رکھو پر اٹھایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں کہا کہ حسین و منی و انا من الحسین حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں اور تم اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو اور پھر اسی نبی کے گھر والوں پر تم حملہ کرنے کا سوچ رہے ہو تو اس طریقے کی کافی ساری عبرتناک باتیں حضرت امام حسین نے یزیدی لشکر کے آگے بیان کی تھی تو یہ حضرت امام حسین حضرت امام علی مقام کی رقعت انگیز کوئی بھی اثر نہیں ہوا وہ سب لوگ یزید کے انڈر میں کام کرتے تھے اور یزید کے حکم پر یہاں پر آئے تھے لیکن اسی یزیدی لشکر میں ایک عاشق اہل بید بھی تھے وہ تھے حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ جن کی مذاہ کے آپ زیارت کر رہے ہیں تو حضرت حر نے جب حضرت امام علی مقام کی تقریر کو سنا تو فوراں آپ یزیدی لشکر سے نکلتے ہیں اور حضرت امام حسین کے قدموں میں آ جاتے ہیں اور عرض کرنے لگتے ہیں کہ حضور بے شک میں ناحق پر تھا آپ کا جب میں نے بیان سنا تو مجھے احساس ہوا کہ میں کتنا بڑا جرم کرنے والا تھا حضور مجھے قبول کیجئے انشاءاللہ میں اہل بید کی طرف سے ان یزیدیوں سے جنگ لڑوں گا تو کسی شاید نے کیا ہی خوب کہا ہے یہی بول حضرت حر شہا یا حسین آپ کا شکریہ یہی بول حضرت حر شہا یا حسین آپ کا شکریہ کہ یزیدیوں سے نکال کر کہ یزیدیوں سے نکال کر حسین یوم ملا دیا سبحان اللہ تو حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ امام آلی مقام کے ساتھ آ جاتے ہیں اور امام آلی مقام کی طرف سے اہل بید کی طرف سے جو سب سے پہلے یزیدیوں کے خلاف تلوار اٹھائیں اور ان کے ساتھ جا کر کے جنگ کی وہ حضرت حر ہی تھیں اور حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہم اہل بیعت کے نام پر اور دین کو بچاتے بچاتے یزیدیوں کے ہاتھ شہید ہو گئے تھے اور اللہ کا ان پر کرم ہوا کہ یزیدیوں کے لشکر سے آپ حسینیوں کے لشکر میں آئیں اور جو ہے اللہ تعالی نے آپ کو شہادت عطا فرمائی اور بے شک ہر شہید اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور اللہ کی طرف سے روزی بھی دی جاتی ہیں لیکن ہمیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے اس زمانے میں جنگ کے وقت جو اوپر سے لباس تھا یہ پہنا جاتا تھا تاکہ تلوار اور تیروں کے حملے سے ایک حد تک محفوظ رہیں تو اس کا ایک موڈل یہاں پر رکھا گیا ہے حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہم کی مزار شریف کے سرحانے اور یہاں اوپر ایک تلوار بھی موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تلوار حضرت حر کی بارگاہ جو ہے حضرت امام علی مقام کی بارگاہ سے تقریباً سات کلومیٹر کی دوری پر موجود ہے ناظر میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی آپ سبھی کو حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس مقام کی آپ کو بھی زیارت نصیب کریں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ مولا کریم حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی حسینی ہے اور ان جیسا عشق اہل بیت ہمیں بھی عطا کریں اور عشق اہل بیت میں ہی موت بھی ہمیں اللہ تعالی نصیب کریں اللہ تعالی آپ سبھی کو سلامت رکھیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں نے شہداروں میں شیئر کر دیں ہمارے چینل ویلو اسلام کو سبسکرائب کر دیں تب تک دعا میں یاد رکھیں السلام علیکم